یا میدانِ قیامت برپا ہوگا پل سراج لگی ہوگی انبیاء گزر رہے ہوں گے رسول گزریں گے پیغمبر گزریں گے خطب گزریں گے عبدال گزریں گے غونس گزریں گے اولیاء اکرام گزریں گے صحابہ اکرام گزریں گے ساری دنیا گزر رہی ہوگی آئے گی کالی کملی والے کی لفتی دگر کی باری پرستہ اعلان کرے گا یاہاہ بل اولیاء یا خطو من ابسارکم او آدم صفی اللہ اے نوح نجی اللہ اے ابراہیم خلیل اللہ اے اسماعیل صفی اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ اے عیسیٰ روح اللہ اے یوسف علیہ السلام اے یعقوب علیہ السلام او سارے نبیوں رسول اللہ صحابہ اکرام کی جماعتیں قطبوں اب دھالو افضل قادر دیلانی بہاول حق ذکریہ ملتانی علی احمد حج میری مہین و دین چستی حج میری بابا فرید تمام کے تمام اپنی نظریں نیٹی کر لو اس لیے کہ خاتونی جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے جناب بابا فریدانی جناب بابا فریدانی جناب بابا فریدانی سمجھ گئے تنگی ہے چادر پھینک دی تشریف لائے پوچھا کیا بات عرض کی اببہ اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکو مجنی کریم سلاللہ تعالیٰ سلم تشریف لائے سید فاطمہ تو زہرہ نماز پرسی پرسی گر پڑی مشلے پہ پوچھا لکھتے دگر کیا ہوا نور نظر کیا ہوا یہ بات کیا بنی رونے لگی اببہ آج تیری بیٹی کا پانچ دل کا فانکہ ہے پانچ دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی کوئی شہ دستیاب نہیں ایک حجور کا ڈانا بھی نہیں اس لئے کمزوری آ گئی اس لئے گر گئی ہوں سرکار نے فرمایا لخت جگر مسلح اٹھا فاطمہ تو زہرہ نے مسلح اٹھایا دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے فرمایا بیٹی جتنا سوننا چاہا اٹھا لو پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھر اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا خدا کی قسم پیکمبر کی لخت جگر نے سونے پہ تھوک کر مشلح ڈال دیا میں اس سونے کا کیا کروں گی جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار اور شدی کے ایک پر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں محید نبوے میں دھوم میں بیٹھے ہیں فاروق کے آزم آئے پوچھاؤ ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا ابھی سے کیوں بیٹھے فرمایا فاروق دو جل کی بھوک نے بتحاب کر دیا فاروق کے آزم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے تین دن کی بھوک نے ٹنگ کر دیا میں بھی گھر سے نکل آیا جنابِ مدنی کریم سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان حضرات سے وجہ پوچھی انہوں نے بتا دی حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا پانچ جن کا فاق ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تینوں حضرات تشریف لے گئے پتہ چلا کہ ابو ایوب انساری مکان پر نہیں ہے گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے جو گھر والی تو ہے تشریف رکھیں آپ کھانا پکایا سامنے رکھا آپ نے ایک روٹی پر سالن لکھتے ہوئے فرمایا پانچ دن کا تو میرا فاقہ ہے میری بات ماتا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ اور بڑی عظیم بات ہے شاہد العزیز دیلوی محدش دیلوی سب کے دوری احمد اللہ لے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا پلسرات لگی ہوگی انبیاء گزر رہے ہوں گے رسول گزریں گے بیغمبر گزریں گے خطب گزریں گے عبدال گزریں گے غانش گزریں گے اولیاء اکرام گزریں گے صحابہ اکرام گزریں گے ساری دنیا گزر رہی ہوگی آئے گی کالی کملی والے کی لفتی ڈگر کی باری فرشتہ اعلان کرے گا یاہاہ معاشر الانبیاء والاولیاء یا غطو من ابسارکم اوہ آدم صفی اللہ اے نوح نجی اللہ اے ابراہیم خلیل اللہ اے اسماعیل صفی اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ اے عیسیٰ روح اللہ اے یوسف علیہ السلام اے یعقوب علیہ السلام اوہ سارے نبیوں رسول اللہ صحابہ اکرام کی جماعت قطبوں اب دالو عفض القادر دیلانی بہاول حق ذکریہ ملتانی علی احمد حج میری مہین و دین چستی حج میری بابا قرید تمام کے تمام اپنی نظریں نیٹی کر لو اس لیے کہ خاتون جنت پل سراد سے گزرنے والی ہے اتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی بیمار ہیں شیدنا علی مرتضی سب کا جو رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے گھر میں پیسہ نہیں سوچا لاؤں گا باہر سے کوئی آیا اور اس نے حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمہ تنزہرہ کو ابھی کھایا نہیں دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی وہ انار اس فقیر کو دے دیا ابھی وہ دور نہیں گئے اتا کہ کوئی دس انار دینے والا بھی آ گیا علیہ مرتضی نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا اب تو کھا لیں تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں دس لوں گی وہ پورے کرو انہوں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا کے دس آئے ہیں فرمایا قرآن میں نہیں آتا جو خدا کے نام پر دے گا اس کو دس دنیا میں ملے گا ستر آخرت میں ملے گا میرے دس پورے کرو قرآن کی مہارت تھی سے ڈیو ساتھ کھیں زیبا